بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 29 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے حامد میر کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے اور حامد میر نے جو الزمات لگائے ہیں اور حامد میر کے اب دن پورے ہو چکے ہیں بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان جھوٹے الزمات کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے ساتھ ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسیٰ صاحب صحافی کے گھر گئے اپنی وائب کے ساتھ اور وہاں وہ گئے ہیں کیوں گئے ہیں کیسے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم شروع میں بات کریں گے جہنگیر ترین کے فرنٹ مین نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے حکومتی وزیر جو کہ مشیر ہیں مشیر احتساب وزیراعظم عمران خان کے شہزاد اکبر انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے نظیر چوہان کے خلاف جب یہ جہنگیر ترین کا معاملہ شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے جو الزام لگایا گیا تھا سب سے پہلے جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ شہزاد اکبر راولپنڈی اسلام آباد سے بیٹھ کر فی اے کو احکامات جاری کرتے ہیں جہنگیر ترین کے خلاف اور یہی الیگیشن تھا اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرسوں رات فی اے کے دفتر میں آئے ہیں شہزاد اکبر اور اس کے بعد جہنگیر ترین کی گرفتاری کا ورکنگ پیپر ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے وہ الزامات لگاتے تھے شہزاد اکبر پر اور پھر یہ سارے معاملات پہلے پاکستان مسلم لیگ نون بھی الزام لگاتی رہی ہے لیکن ایک جو پرائیوٹ نیوز چینل پر بیٹھ کر ایک انٹریو میں نظیر چوہان نے جو الزامات لگائے پرسنل قسم کے پرسنل مراد یہ ہے کہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ میرے اقائد میرے مذہبی نظریات کو غلط طریقے سے اس پر الزامات لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں جھوٹا الزام لگا دیں اس کے مذہبی اقائد کے بارے میں تو پھر وہ انسان تو کیونکہ ہمارے ہاں تو جو معاملہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا یا معاملے کی ریسرچ کرنا یا اس کی تحت تک جانا ایسا ہے ہی نہیں ہمارے ہاں تو ایک جذباتی سا ایک کام ہے اگر آپ کسی ایک پر الزام لگا دیں ساتھ ہی اگلے علم ہے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس وجہ سے شہزاد اکبر کا یہ کہنا تھا کہ میں میرے مذہبی قائد کے خلاف جو الزامات بازی کی گئی ہے جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کیا گیا ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا سیاس اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ شہزاد اکبر جانگیر ترین کو پارٹی سے نکلوانا چاہتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہزاد اکبر جانگیر ترین کو جیل میں بھیجوانا چاہتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہزاد اکبر عمران خان اور جانگیر ترین کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کا الزام لگانا بنتا ہے آپ لگائیں لیکن کسی کے نظریات مذہب اور عقیدے کے حوالے سے الزامات لگانے سے آپ نے تو ایک الزام لگانا ہے لیکن دوسری طرف اگلے بندے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس کسی کے عقائد کے حوالے سے یا مذہبی عقائد اور مذہبی نظریات کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے چھپائی ہیں تو آپ پرابر فورم استعمال کریں آپ وہاں پر جا کے درخواست دیں یہ سینسٹیف میٹرز ہوتے ہیں یہ میڈیا پر بیٹھ کر کرنے والے نہیں ہوتے خیر نظیر چوہان کے خلاف بیس مئی کو درخواست دی تھی شہزاد اکبر نے جس پر آج مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے اور نظیر چوہان کی طرف سے یہ رسپونس سامنے آیا ہے کہ میں گرفتاری دے دوں گا میں عبوری زمانت نہیں کرواؤں گا اور میں گرفتاری دے کے سزا بھکتوں گا اور ہم پہلے کہتے تھے کہ جو پارٹی میں دراد ہے وہ شہزاد اکبر کی وجہ سے ہے اور اب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ شہزاد اکبر کا جو کردار ہے وہ انتہائی غلط ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے انعاق کی تسکین کے لیے امران خان کی جماعت کا بڑا غرق کر رہے ہیں یہ کہنا تھا نظیر چوہان کا دوسری طرف جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں ایک یوٹیوبر ہے اسد علی اور اسد علی پر ایک حملہ ہوا جس کی ہم نے بھی معظمت کی کہ جو حملہ آور ہے ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اگر وہ کسی پر الزام لگاتے ہیں یا اگر وہ کسی کے خلاف کو بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پراپر فورم ہے آپ وہاں جائیں وہاں درخواست دیں اور الزامات کو ثابت کریں یا ان الزامات جھوٹے ہیں تو ان کے خلاف کاروئی کریں لیکن اس طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ ساری چیزیں پوری قوم نے اس کو کنڈیم کیا اب پوری قوم یہ بھی جانتی ہے کہ ہمارے ادارے اب اتنے نہیں گر سکتے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے جو صحافی ہیں ان کے گھروں پہ جا کے وہاں ان کا وہ جیسے افسار عالم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ زد و کوب کریں تشدد کا نشانہ بنائے اور ان سے کہیں کہ اسرائیل مردہ باد کے نعرے بازی کی جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا ایک بچہ بھی جو ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے اب جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا اور اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی پوری قوم اکٹھی ہے اب معاملہ آ جاتا ہے اسطور کا کہ ایک تو ذرائع کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سرینہ عیسیٰ وہ اسطور کے گھر گئی ہیں اور ان کی جا کے عیادت کی ہے اور پہلے آپ کو پتہ ہے مطیبہ جان پر حملہ ہوا تھا تو اچھا ان کے اوپر حملہ یا غواب ان کا بڑا عجیب سا ہوتا ہے اور افسار عالم کا بھی جو معاملہ ہے ان کو بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور نہ کوئی ان کی ٹانگ ٹوٹتی ہے نہ کوئی بازو ٹوٹتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے حمد امیر کو گولی لگی تھی پیٹ میں گولی لگتی ہے اور گولی بھی اس جگہ پہ لگتی ہے جہاں پر جو سنسٹیو آرگنز ہیں وہ موجود نہیں ہوتے اور وہ وہاں پر گولی لگتی ہے اور افسار عالم کے ساتھ بھی یہی ہوا گولی لگنے کے فوراں بعد وہ اپنی ویڈیو بھی پیغام بھی شیئر کر رہے ہیں اور آج تک وہ ثابت نہیں کر پائے کہ ان کے خلاف کیا الزام تھا دوسری طرف جو معاملہ ہے حمد امیر کا اور پھر یہاں جو معاملہ ہے لیکن ہم نے تو یہ سنا ہے میں سارا دن عدالتوں میں ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے ایک سیول جج اب کئی سیول ججز ہیں جو مجھے جانتے ہیں بطور وی لوگر اور وہ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب پر وی لوگ کرتا ہوں لیکن وہ ملنے کی کوشش کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپریشیٹ کریں کہ آپ عدالتی نظام کے حوالے سے اچھی بات کر رہے ہیں یا ایک اچھی اپنے کمپین کی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں مل سکتے کیوں نہیں ملتے خوف میں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ایک میڈیا کے کسی شخص کے ساتھ یا ایک یوٹیوبر کے ساتھ ملاقات کی ہے تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی یہ ایک سیول جج کا معاملہ ہے تو کیا جو اہدہ ہے سپریم کورٹ کے جج کا کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جو صحافی ہیں اور وہ کانٹروورشل صحافی دسپیوٹڈ جو ہیں تو ان کے پاس آنا جانا یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہونرابل کورٹس کو خود دیکھنی ہوگی ہمارے جو ہونرابل ججز ہیں وہ خود ان باتوں کو وہ سمجھدار ہیں اور وہ خود ہی اس کو بہتر دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد مظاہرے میں جو تقریر کی جاتی ہے حامد میر کی طرف سے اب الزام اسطور کے حوالے سے یہ ہے کہ اسطور کو جنہوں نے مارا ہے اب وہ جو مارنے والے تھے کیا کوئی پروفیشنل بندہ جو یہ کام کرتا ہو یا وہ کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو یا وہ کسی ایجنسی کا حصہ ہو کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ مار رہا ہے اور جو کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں کیا وہ بغیر تحقیق کے وہاں پر جائیں گے پھر کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی ماسک نہیں پینا کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو وہ یہ لگتا ہے کہ کسی کو کوئی ذاتی دشمنی ہے یا ذاتی دکھ ہے یا رنجش ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور جو ذرائع کے مطابق اسطور کا معاملہ ہے کہ کسی لڑکی کا بھائی ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ الزامات جو حامد میر نے لگا ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ یہ الزامات نہیں بنتے تھے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں لیکن یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے اسطور کے حوالے سے جس پر یہ ساری کاروائی ہوئی ہے اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو خیر اس طریقے سے تو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو ضرور گیا اب حامد میر نے جو ہے وہ الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایندہ کسی صحافی پر تشدد کیا یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہ گھر میں گھس تو نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس ٹینک اور بندوکیں نہیں ہیں مگر وہ گھر کے اندر کی باتیں ضرور سامنے لے آئیں گے آپ جانتے ہیں ان کے پاس جیسے سیٹھی تھی اس کے پاس بھی ایک چڑیا تھی تو ان کے پاس بھی بڑی چڑیاں ہیں اور یہ اندر کی باتیں جو ہے وہ اگلوا سکتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ تلقات بنوا گئے جو بھی ہے خیر اب ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کے گھر میں گھسا ہوں لیکن تم اتنے بزدل ہو تم تو یہ بھی نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا تم کہتے ہو وہ کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے حامد عمیر نے کہا میں لڑکی کے بھائی کا تو نہیں جانتا مگر اس کی ماں کا نام جنرل رانی ہے انہوں نے کہا کہ اس جنرل رانی کا براہ راستلق آرمی چیف کے ساتھ ہے اور صافی نے یہ بھی کہا کہ ایسی جنرل رانیاں ہیں جن کے نام کو بعد میں بتائیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو کچھ اس طرح کی ہیں ان کے پاس چڑیاں جو جیسے نجم سیٹھی کی چڑیاں تھی تو وہ جن کے جو تلقات رکھتی ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ اور پھر وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ راز اگلوانے کی کوشش کرتی ہیں نجاز تلقات سے تو وہ یہ الزام لگا رہے ہیں ایک تو وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو یہ رانیاں ہیں حامد میر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں اور یہ اس کام کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے مریم نواز جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ویڈیوز بنانے میں ماہر ہیں اور ان کے پاس ہر جج کی یا ہر جنرل کی غیر اخلاقی ویڈیو ہوتی ہے جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا آپ جانتے ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی پناہ لینے کا الزام بے بنیاد ہے سیاسی پناہ نہیں لی اور ساتھ جو ہے وہ ججز کی جرنیلوں کی بیویوں کے حوالے سے غلط لینگوج استعمال کس طرح سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آپ کو اگر جنرل باجوہ سے کوئی تکلیف ہے آپ کو فیض حمید سے کوئی تکلیف ہے اور آپ ان کی گھر کی عورتوں کے اوپر الزام لگائیں آپ کے اندر کوئی تھوڑی زی تو کوئی شرم اور غیرت نامی کوئی چیز ہونی چاہیے کیا کوئی بھی مرد غیرت مند مرد کسی کی عورتوں کو بھی اس طریقے سے بات کرتا ہے آپ اپنی بات کریں آپ کی کبھی کسی عورت کے خلاف کبھی آپ کی وائف ہے آپ کے بچے ہیں کبھی کسی نے ان کو موضوع گفتگو بنایا ہے کوئی نہیں بناتا تو آپ کو بھی تھوڑا سا حیاء کرنا چاہیے تھا خیر جو الزامات ایسے ایسے ہیں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی وہ ان کو دورایا نہیں جا سکتا لیکن آج سوشل میڈیا پر جو ہے وہ حامد میر کی گرفتاری کے حوالے سے ٹرینڈ چاہ رہا ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ حامد میر کی اب محلت ختم ہو گئی ہے اور اب بڑی کاروائی کیونکہ اب بھی اگر کاروائی نہیں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اب قوم مزید ڈیفینڈ کرے گی قوم کب تک ڈیفینڈ کرے گی ایک شخص ننگی گالیاں دے رہا ہے اور اگر اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں وہ ہی رہ سکتا ہے جو ان کو گالیاں دے اور وہ اس کو کوئی پوچھے نہیں یہ تو بھر کوئی طریقہ کار نہ ہوا اب ہم امید کرتے ہیں ذراعہ کی خبر یہ ہے کہ حامد میر کی محلت ختم ہو چکی ہے اور اب اس کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ آنے والا ہے لیکن ہم ساتھ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے گالم گلوچ یا تھرڈ کلاس اور تھرڈ لیول کی لینگوج استعمال کی حامد میر نے کوئی عام آدمی بھی نہیں ایسے لینگوج استعمال کر سکتا نہ صرف اس کے اوپر بین ہونا چاہیے ٹی وی پر آنے کا اور بلکہ اس کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایسی مثالی سزا ملنی چاہیے کہ وہ کل جو ہے وہ ریاست یا ریاستی داروں کے خلاف کوئی بات نہ کریں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد